اسلام علیکم شیر نمبر پانچ چھے اور سات اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے نظم نات ہی ہماری چل رہی ہے ابھی تو اس کا آج پانچوان چھٹا اور ساتوان شیر ہم پڑھیں گے سب سے پہلے پانچوان شیر کارزار دہر میں وجہ زفر وجہ سکون عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر کارزار دہر یعنی یہ دنیا مقابلے اور جنگ کی جگہ ہے وجہ زفر کامیابی کا سبب عرصہ محشر قیامت کا دورانیا وجہ درگزر معافی کا باحث مفہوم دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہمارے لئے کامیابی اور سکون کا باحث ہے جبکہ آخرت کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہمارے لئے مغفرت کا باحث ہے کیونکہ آپ انسانوں میں عظیم ترین انسان ہیں عزیز طلبہ ہر سچے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دو جہاں ہیں ہمارے ایک یہ دنیا ایک آنے والا دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور دوسری دنیا جہاں ہم مرنے کے بعد جائیں گے یہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے اس میں رانائیاں ہیں اس میں جازبیت ہے اب انسان جو ہے وہ جی جانتا ہے کہ اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں بھی آنا ہے وہ کرتا کیا ہے کہ اس جہاں میں دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس دنیا میں اسے جو بھیجے جانے کا مقصد ہے اسے بھلا بیٹھتا ہے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پر اللہ تعالی کا بندہ بن کے رہے اور حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسے اللہ تعالی کے رسول کی اطاعت کرنی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو انسان یہ کرتا ہے کہ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے اس کی زندگی میں سکون ہے یعنی کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں جس میں ارشاد ہے کہ محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سب سے پہلے ہے جو انسان آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے ایک جگہ اور بھی ارشاد ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے اس جہان میں یا آنے والے جہان میں تو اس کے لئے ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرے اور اسی میں اس کو سکون ہے اسی میں اس کو کامیابی ہے دوسری بات آنے والا جہان جو شخص اس دنیا میں آسل سلم سے محبت کر لے گا روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کی شفاعت فرمائے گی اب جو قیامت کی گھڑی ہوگی یعنی وہ جو حساب کتاب کا دن وہ بہت ہی مشکل ہوگا ہر شخص پریشان ہوگا ارشاد ہے کہ لوگوں کو اس وقت یعنی ماں کو اپنے بچے بھول جائیں گے باپ کو اپنا بیٹا بیٹی بھول جائیں گے یعنی اپنی اولاد بھول جائے گی اولاد کو اپنے والدین بھول جائیں گے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اس مشکل گھڑی میں جو سب کے کام آنے والے ذات ہے وہ آسل سلم کی ہے اور اس بات کی گرنٹی ہے زمانت ہے کہ جو آسل سلم کی پیروی کرے گا آسل سلم کی صیرت مبارک پر چلے گا وہ کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہر طرح سے کامیاب ہے آسل سلم اس کی شفاعت فرمائیں گے جو آپ سے محبت کرے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی بتایا مطلب ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آسل سلم جو ہیں وہ رحمت ہیں دونوں جہانوں کے لیے عظیر طلبہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے شیر نمبر سات چھے اور سات یہ ہم ہی کٹھا پڑھیں گے ٹھیک ہے شیر نمبر چھے اس میں اب یاد رہے کہ جو شاعر ہیں وہ ایک التجاہ کر رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ حالات کے پیش نظر سب سے پہلے رونما کب ہوگا راہ زیف پر منزل کا چاند ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر کب ملے گا ملت بیزہ کو پھر اوجے کمال کب شب حالات کی ہوگی سہر خیر البشر راہ زیست زندگی کی رات اس شیر میں شاعر جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ہر طرف اندھیرہ ہے زوال ہے پسماندگی ہے جہالت ہے غربت و افلاس ہے غلامی ہے یعنی ایک آس و سلم کی آمن سے پہلے جو معاشروں کا حال تھا جو انسانوں کا حال تھا آپ تشریف لائے دنیا کی حالت بدلی لوگ بدلے لوگوں کی سوچ بدلی حالات بدلے پھر آگے چل کر کیا ہے آج ہم پھر اسی ڈگر پر چل پڑی ہیں صدیوں سے یعنی جب سے لوگوں نے عصر سلم کی صیرت پر چلنا چھوڑا آپ کی سنتوں کو بھولایا آپ کے احکامات کو بھولایا آپ کی اطاعت کو بھولایا لوگ بے رہ روی کا پھر شکار ہو گئے ہیں پھر زوال کا شکار ہو گئے ہیں تو یہاں آ کر پھر شائر دعائیاں دے رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں کہ پھر سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ عظمت عطا کی چھے نمبر سات کب ملے گا سوری اس میں مانی ملت بیضہ روحشن قوم اوجے کمال کمال کا اروج شب حالات حالات کی تاریخ کی سہر صبح مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے راستے پر منزل کا چاند کب دلو ہوگا ان کی زندگی کے راستے میں انہیروں کا سفر کب ختم ہوگا اور امت مسلمہ پھر سے عظمت اور اوج والے راستے پر کب گمزم ہوگی ان کے حالات کی تاریخ کی کب روشنی میں بدلے گی تو عزیز طلبہ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں دہرا دیتا ہوں کہ عصد مسلمان جو ہیں وہ پسماندگی تنزلی کا شکار ہے ایک افسوسناک صورتحال ہے یعنی ہم کرتے کیا ہیں ہم برائی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اس پر پیشمان ہی نہیں ہوتے ہم بہت ہی گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں ان حالات میں ایک سچے رہنماء کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو رہنمائی دے جو مسلمانوں کو خیر کی طرف دعوت دے جو انہیں اس گمراہی سے نکالے تو ایسی صورت میں ایک ہی وہ کریم ذات ہے جو لوگوں کو جہالت اور پسماندگی سے نکال سکتی ہے وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اہم چیز کہ جب تک مسلمانوں نے دین اسلام کی رسی کو تھامے رکھا وہ دنیا میں کامیاب رہے جب تک وہ توحید و رسالت کی شمہ کو جلاتے رہے یعنی اس کا پرچار کرتے رہے وہ دنیا میں جگ بانگاتے رہے ایک عظیم قوم بن کر ابرے ایسی قوم جس پر دنیا رشت کرتی تھی یعنی وہ عظیم قوم جس نے کیسر و کسرہ کے محلات کو تاج و تخت کو روند ڈالا تھا وہ عظیم قوم تھی لیکن وہ جو قوم ہے وہ گمراہی کے طرف آ گئی ہے تو یہاں پر محفیظ طائب جو ہیں وہ مسلمانوں کے حالات پر رنجیدہ ہیں وہ غم زدہ ہیں وہ دکھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مسلمان کب تک زوال کا شکار رہیں گے کب تک یہ حالات اسی طرح سنگین رہیں گے مسلمان کب کھویا ہوا مقام اپنا حاصل کر سکیں گے کب تک یہ علم و حکمت دانش طب اور مذہب میں یہ پیچھے رہیں گے ایک وقت تھا تھے یہ عظیم تھے لا زوال تھے اب یہ جہالت میں تاریکی میں ڈوج چکے ہیں دعا ہے التجاہ ہے کہ مسلمانوں کو پھر سے وہ عظمت وہ عروج لٹا دیجئے اور یہ سب آپ کی ذات مبارکہ کے صدق ممکن ہے آپ کی رحمت سے ممکن ہے علاوہ عظیم مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے پراہ راست پر نہیں آ سکتے اس لئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائیے ہم پر کرم فرمائیے اور ہمیں اس برائی سے اس تاریکی سے اس جہالت سے اس زوال سے نجات دلائیے اور پھر سے ہمیں وہ عظمت عطا کیجئے جو آپ نے پہلے ہمیں عطا فرمائی ہے موسیقی